ناظرین کچھ دن پہلے کی بات ہے مسجد اقصہ میں مسلمان اپنی عبادت میں مصروف تھے اسرائیل کے یہودیوں کی پولیس جو کہ مسلح تھی انہوں نے مسجد اقصہ میں داخل ہو کر مسلمانوں کے اوپر ٹیئر گیس فائر کرنا شروع کر دیئے مسلمانوں کو زبردستی مسجد اقصہ سے باہر نکالنے کی کوشش کی آج کافی دن ہو چکے ہیں اسرائیل کے طرف سے دہشت گردانہ کاروائیاں جاری ہیں مسجد اقصہ کے مختلف جگہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے کافی تداد میں مسلمانوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ناظرین یہ مسجد اقصہ پر یہودیوں کی طرف سے کوئی پہلا حملہ نہیں ہے 1958 کے اندر مسجد اقصہ پر یہودیوں کے ایک گروہ نے 55 بم گرائے صلاح الدین ایوپی نے مسجد اقصہ میں ایک ممبر تعمیر کروا رکھا تھا جو کہ لکڑی کا بنا ہوا تھا ممبر کی یہ خاصیت تھی کہ اس کو تیار کرنے میں کسی قسم کے کیل کا استعمال نہیں تھا ممبر کے حصوں کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ تمام آپس میں مل کر ایک ممبر کی شکل اختیار کر لیتے تھے شاہ محمود غزمی کی طرف سے ایسا ممبر تیار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام عالم اسلام تمام دنیا کو یہ پیغام دے دینا کہ مسلمان اس ممبر کے مختلف حصوں کی طرح ہیں جب ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو ایک ممبر بن جاتا ہے تمام مسلمان مل کر متحد ہو جاتے ہیں ناظرین مسلمانوں کے یہودی کیوں اتنا زیادہ خلاف ہیں مسجد اقصہ پر اتنے زیادہ بار بار یہودیوں کی طرف سے کیوں حملے کیا جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ناظرین ان تمام باتوں کا میں خلاصہ کروں گا ناظرین میں محمد کاشیفور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ورڈ ناظرین جنگ عظیم دوم میں جرمنی کے رہنما ہٹلر کی طرف سے یہودیوں کے قتل عام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا یہودیوں نے اپنے آپ کو دنیا میں مظلوم ثابت کر کے اپنے آپ کو مظلوم دکھا کے اپنے لئے الگ وطن کا نعرہ لگایا ناظرین اسرائیل کے قیام کے فوراں بعد دنیا میں مجود تمام یہودیوں کو دعوت دی گئی کہ وہ وہاں پر آ کر اپنی رہیش رکھیں وہاں پر بستیاں بنائیں اسرائیل کے قیام کے بعد یہودیوں کی وہاں پر کافی بستیاں بن چکی تھی یہودیوں نے اب مسلمانوں سے عیسائیوں سے اپنی جگہ خریدنے کے بجائے ان پر تشدد کرنا شروع کر دیا ان کو ڈرانا دھمگانا شروع کر دیا جس کے ڈر سے مسلمان اور عیسائی ڈیڑھ ماہ کے عرصے کے بعد چار لاکھ مسلمان اور عیسائیوں نے وطن چھوڑنے کو ہی غنیمت جانا اور وہ مسلمان اور عیسائی قریبی ممالک میں مختلف ممالک میں آج تک ریفوجی کیمپسیز میں وہاں پر زندگی اپنی بسر کرنے پر مجبور رہی ہیں ناظرین یہ تمام تر شاترانہ کارویاں اسرائیل روز باروز بڑھاتا جا رہا ہے ناظرین کہا جاتا ہے کہ حضرت حارون علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابوت تھا اس تابوت کے اندر پتھر سے بنی ہوئی دو تختیاں بھی تھی جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر عطا فرمائی تھی تابوت میں ان تختیوں کے علاوہ حضرت حارون علیہ السلام کا آسا اور وہ برطن بھی تھا جس سے منو سلوہ نکلتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تابوت کو معبت کی بنیادوں پر چھپا دیا یہودیوں کا یہ ماننا ہے ناظرین آج کے یہودی اسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبت کو ہیکل سلمانی کا نام دیتے ہیں بخت نصر نے 586 قبل مسیح اس گریٹ ہیکل کو تباہ کر دیا لیکن اس کے بیرونی دیواروں کو ویسے ہی چھوڑ دیا آج کے یہودیوں کے ہاں مقبول ان کے مقدس دیوار وہی دیوار گریہ ہے ناظرین یہودیوں کے دو ہی مقاصد ہیں اس مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ عرصہ دراز سے مسجد اقصہ اور مسجد اقصہ کے ارد گرد خدائی کا کام کیے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے مسجد اقصہ کی دیواروں کے ساتھ خدائی جاری ہے جس کی وجہ سے مسجد اقصہ کے مختلف دیواروں میں درادیں بھی آ چکی ہیں ناظرین مسجد اقصہ کو منحدف کر کے یہودی وہاں پر گریٹ ہائیکل جسے ہیکل سلمانی کا نام دیتے ہیں اسے تمیر کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا دوسرا مقصد ہے تبوت سکینہ کی تلاش ناظرین عرصہ دراز سے یہودی گریٹر اسرائیل کو خواب دیکھ رہے ہیں یہودیوں کو مطابق دجال ان کا مسیحہ ہے جب تک مسجد اقصہ کو مکمل طور پر منحدف کر کے وہاں پر حیکل سلمانی تبیر نہیں کر دیا جاتا ان کے مسیحہ دجال کا خروج ممکن نہیں ہے یہودی چاہتے ہیں کہ یہ تمام تر مراحل جلد و جلد تین ہوں اور یورشلم کو اسرائیل کی راجدہانی قرار دینا اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے اور انہی دو مقاصد کو گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے مسیحہ دجال کے خروج کے لیے اسرائیل یہ تمام تر کاروائیاں کر رہا ہے